اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے تو یہ صبح صبح میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھانا شروع ہوگی مجھے دودھ اور پیٹ چاہیے تھا صبح ناشتے کے لئے اور میرے حزبن لینے کے لئے گئے تھے اور ساتھ میں جو کچھ چیزیں میں نے لکھوئی تھی جو مجھے چاہیے تھی تو وہ بھی ساتھ ہی ایک دفعہ لے کے آگے کیونکہ بار بار گھر سے باہر آپ جانی سکتے ہیں تو آج کل موسم کافی اچھا ہو رہا ہے تو بچوں کو آئس کریم کھانی تھی ویسے تو احتیاط ہی کر رہے ہیں کہ گلے خراب نہ ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ ضد کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا ڈبا لے ہیں تاکہ آج دھوک کافی نکل ہوئی ہے تو وہ کھا لیں گے تو یہ ایک انگز مل والوں کی بریڈ ہے ایک وائٹ بریڈ ہے اور ایک ففٹی ففٹی ہے بچوں کو زیادہ اچھی لگتی ہے ایک انگز مل والوں کی اور وائٹ بریڈ اچھی لگتی ہے تو اس لئے وہ بھی ساتھ میں مگوا لی بھنیاں اُس دن میں میری حضبن گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بھنیاں لے کے آئی گا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فریش والی تو نہیں مل رہی ہیں تو آج یہ میں نے فوزن والی مگا لی ہیں کیونکہ میں بھنیاں اور گوشت بناؤں گی تو دودھ تو ہر تین چاہ دنوں کے بعد چاہیے ہوتا ہے ویسے تو یہ بچے پیئیں اگر تو پھر دو دن ہی گزرتے ہیں اس میں لیکن آج کے بچے بھی دودھ نہیں پی رہے ہیں تو پھر دو گیلن مگا لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دو دن نکل جاتے ہیں تو جب لاک ڈاؤن سے پہلے جو میں نے شاپنگ کی تھی ان میں میں کافی زیادہ گوشت اور کیمہ وغیرہ میں لے کی آئی تھی اور ان ساروں کو میں نے واش کر کے فریز کر دیئے تو اس وقت مجھے چکن نہیں ملا تھا تو اب یہ چکن مل گیا ہے تو جب بھی جاتے ہیں تو ایک آدھ چکن لے آتے ہیں کیونکہ وہ کٹھا نہیں دیتے ہیں زیادہ والا نہیں دیتے تو باقی چیزوں کو تو میں نے وائپ کر لیا تھا ان کو اچھے طریقے سے ساف کر لیا تھا اور یہ فروٹ وغیرہ ہیں ان کو دھو کے رکھتے ہیں اور دھونا بھی اچھے طریقے سے چاہیے کیونکہ پانی اوپر سے نتھار دیں تو وہ ایک شرطی پوری کرنے والے بات ہوتی ہے تو اچھے طریقے سے آپ ان کو واش کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اس میں زیادہ سیفٹی ہے تو ابھی یہ مالٹے ہیں جی ویسے تو سیزن میرے خیال میں ان کا تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے لیکن یہ مالٹے کافی اچھا ان کا ٹیسٹ ہے تو آج کل باہر دھوپ نکل رہی ہے تو گارڈن میں جب بیٹھتے ہیں تو نماغ چاٹ مسالے کے ساتھ ان کو کھائیں تو بہت ہی اچھے بہت مزیدار لگتے ہیں تو یہ میں نے دھو لیا ابھی بیٹھے ہوئے بچے بائے تو ان کو دوں گی تو وہ بیٹھ کے بائے کھا لیں گے جو بھی تھوڑی بہتی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ جا کے ایک دفعہ لے آتے ہیں جس میں دو تین دن گزر جاتے ہیں تو ابھی یہ سبزی بھی ساتھ لے کے آئے تھے تو مجھے آج تھوڑی ساتھ سبزی بھی بنانی تھی تو لوکی ہے اس کو بیٹھ کے میں کٹ رہی ہوں اس کو بھی کٹنے کے لیے پانی میں کٹا جاتا ہے اگر ایسے کٹیں تو یہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اس کو یہ ہے کہ آپ چنے کی ڈال کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور ایسے بھی بنا لیں تو زیادہ مزے کی بنتی ہے تو اس کو میں یہ اسی طرح پانی میں کٹ لوں گی اور سارا اس کو ساری چیزیں اس میں جو پیاز ہے ٹماتر ہے اور سارے مسائلیں ڈال کے ان کو پریشر ککر میں اس کو رکھ لوں گی اور بس جب یہ پریشر ککر بند ہوگا تو اس کو میں بھون لوں گی اور ہنڈی تیار ہو جائے گی تو یہ بس سمنٹوں میں تیار ہوتی ہے بس جو ٹائم آپ کا کٹنے پر لگ جاتا ہے بس وہ ہی ہوتا ہے تو میں تھوڑے سی سمنٹ ماتر زیادہ استعمال کرتی ہوں تو ابھی میں اس کو کٹ رہی ہوں اور بعد میں اس کو رکھ لوں گی اور کیونکہ دن کو اور بھی بہت سے کام کرنے تو میں نے سوچ ہے اس کو کٹ لوں اور رکھ لوں گی اور یہ ساتھ ہنڈی بھی بن جائے گی تو اس کے علاوہ پائر آج دن بہت اچھا تھا بہت ہی زبدت دن تھا بہت سا ٹائم ہمارا باہر گزرا اور آج کل ان حالات میں تو میرے خیال میں زیادہ استفاری کرنے چاہئے لیکن شکر ساتھ اس بات کا بھی ہے کہ بہت سے ایسے کام جو لبکہ دل چاہتا تھا کہ ان کو کریں لیکن ٹائم کی کمی کی بہت سے ہم لوگ وہ کام نہیں کر سکتے تھے تو آج کل گھر میں ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کاموں کو بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے تو ہمارے جو باہر فینس تھے وہ ہم نے پچھلے سال ان کو مطلب چینج کیا تھا لیکن ان کا ایک دم سے کوئی بارشوں کی وجہ سے ان کا سارا جو کلر تھا وہ سارا خراب ہو چکا تھا اور بہت یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے صدیوں پرانے ہیں اور ان کو کسی نے چینج نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ایک سال ہی ہوا ان کو چینج کیا اور یہی کلر تھا ان کا بٹ بارشوں کی وجہ سے بہت جلدی ان کا کلر خراب ہوا ہے تو ہماری جو کزن ہیں ان کے گھر میں بھی اسی طرح کے فینس ہیں وہ ہم سے پہلے لے کے آئے لیکن ان کا جو کلر تھا وہ ویسے کا ویسا تھا اصل وجہ یہ تھی کہ وہ جب لے کے آئے تھے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کا جو تھا اس کی اوپر اسی طرح سے پینٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے ان کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوا تو ہمارا بہت جلدی ہو گیا تھا تو بڑے وہ برے سے لگتے تھے اور ایسے لگتا تھا بہت پرانا سا گارڈن تو یہ ہے کہ اب دو دنوں سے موزم بھی کافی اچھا تھا تو میں نے اور میرے ہزبن نے مل کے اس کو کیا ہے پینٹ تو بڑی جلدی جلدی میں نے تو فرس ٹائم کیا ہے مجھے پتا تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بڑا اچھا ہے میں تو ایسے کہتی تھی کہ جب یہ کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا کیونکہ ایک دفعہ پہلے جب ہمارے پرانے والے جو فینس لگے ہوئے تھے تو ان کو ہم نے ان کا کلر چین کرنا تھا تو ہم ایک سپری مشین لے کے آئے تھے تو اس کے ساتھ یہ ایک تو اس سے میس بھی بہت ہوا اور ٹائم بھی لگ گیا تو مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اس طرح جو ان کو پینٹ کریں گے تو کافی اچھا ایک کو پینٹ ہوگا دوسرا یہ کہہ لیں کہ جلدی بھی ہوگا تو یہ ایک دن میں ہم نے سارے جو فینس تھے وہ ہم نے کر لیے اور ساتھ میں دوسرے دن پھر کافی اچھا موسم تھا اور پھر ہم نے گارڈن کو دوبارہ سے واش کیا اور یہ جو نیچے سلیپز لگی ہوئی تھیں ان کے اوپر کافی ہو جاتی ہے گرین گرین سی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے اس سائیڈ پہ تھوڑی دھوکم لگتی ہے جس کی وجہ سے کافی یہ اس کی ٹائلز خراب ہو جاتی ہیں تو ساتھ میں پھر ہم نے گارڈن کو واش بھی کر لیا تو بڑا زبدست ہو گیا اب یہ ہے کہ مزے سے بچے آرام سے کھلیں تو کسی قسم کی پریشانی تنگی نہیں ہے کیونکہ اب بہت اچھے طریقے سے صاف ہو گیا تو ایک دفعہ صاف کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جو گرمیوں کے چھے مہینے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے گزا جاتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں ظاہر ہے گارڈن میں باہر آنا پڑتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے اور اتنی اچھی تپش والی دھوپ تھی کہ آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ باہر بیٹھیں کہ پاکستان میں آپ باہر بیٹھیں اور دھوپ صحیح آپ کو جو آپ کی باڈی میں جو ہے وہ آپ کو ویٹیمن ڈی ملتی کیونکہ میری تو ایسے بھی ہڈیاں ساری جو ہیں وہ ٹیڑی ہوتی جا رہی ہیں اندر بند رہ رہ کے تو دھوپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے کبھی کبھی دھوپ ایسے نکل آتی ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھنڈ اس طرح سے لگتی ہے کہ تھنڈی تھنڈی ہوا بھی ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس دھوپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن یہ جو دو دنوں کی دھوپ تھی بہت زبردست تھی ماشاءاللہ سے بڑا انجوئے کیا اب یہ گارڈن ساف کر رہے ہیں میں نے یہ جب سردیاں شروع ہوئی تھی تو اس کی سٹارٹنگ میں ایک دفعہ واش کر دیا تھا تو اس سے کافی فرق تھا شکل تو اس کی چینج ہو چکی تھی زہر ہے سکس مہینے تک آپ ان کو اس کو ہاتھ نہ لگائیں تو پھر اس نے تو خراب ہی ہونا ہے تو بس جلدی جلدی اس کو بھی واش کر لیا دن تو لگ جاتا ہے گارڈن کو ساف کرتے ہوئے بڑھ چھے مہن کی خیر ہو جاتی ہے موسیقا موسیقی 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 کام کرنے کے بعد بہت بھوڑ لگ رہی تھی اور ابھی دن کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا چلیں کباب بنا لیتے ہیں اور ابھی میں کباب بنا رہی ہوں اور میں کباب بنا کے نکال لیوں اور بچے اپنے برگر بنا رہی ہیں اور کوئی برگر بنا کے کھا رہا ہے موسیقی 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 سالن بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے بس اس میں دھنیا کاٹ کے ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی کسوری میں تھی بس اب دن کو تو سب نے خوب کباب کھائے اور ابھی کسی کو بھوک نہیں لگ رہی تھی تو کھانا بھی آپ پر ایک قسم کا کہہ لیں کہ ریڈی ہو چکا ہے جب کسی کو بھوک لگے گی تو ہم روٹیاں بنا لیں گے اور کھا لیں گے ابھی تو کسی کو فی وقت بھوک نہیں ہے جب بھوک لگے گی تو پھر کھانا تیار ہوگا اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گے ملیں گے پھر کسی ویلوگ میں اللہ حافظ